انیس سو انیس کی بات ہے انگریز حکمران رول اٹیک لے کر آئے تھے کسی کو بھی جیل میں ٹھوس دینے کا قانون بینا کسی دوش کیسا کیا جا سکتا تھا ترک دیا گیا کہ جب نسل ہی شیطانی ہو تو کارن کی کیا ہی ضرورت پڑ سکتی ہے کچھ نہ کچھ تو کبھی نہ کبھی کیا ہی ہوگا نہ کیا ہوگا تو آگے کریں گے پنجاب اُبل رہا تھا کالے قانون کے خلاف سڑکے بھری ہوئی تھی امرت سر اس کا سنٹر بنا ہوا تھا گاندھی رول اٹیک کے خلاف ادرشن کے لیے پنجاب آنا چاہتے تھے لیکن دیفنس آف انڈیا کے نام پر ان کا داخلہ روک دیا گیا گورنر مائیکل اور ڈوائر کو معلوم تھا گاندھی آئیں گے تو پورا پنجاب سڑک پر آ جائے گا گاندھی کو گھسنے سے پہلے گرفتار کر بمبائی بھیج دیا گیا گاندھی آئے ہوتے تو شاید جلیہ والا باغ نہ ہوتا ان پر گولی چلانے کی ہمت صرف گوڑ سے کو تھی گاندھی کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو پورا پنجاب بند ہو گیا جلوسوں سے بازار پٹے ہوئے تھے نو اپریل کو پنجاب میں آندولن کی اگوائی کر رہے ڈاکٹر ستیپال اور ڈاکٹر سہفود دین کچھلو کو پنجاب نکالا دے دیا گیا اوڈوائر نے ڈپٹی کمیشنر کو پیغام بھیجا ڈپٹی کمیشنر کو زمین کے حالات معلوم تھے دنگو کی کوئی سمبھام نہیں تھی لوگ شانتی سے پردرشن کر رہے تھے اسی لیے حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا رام نمی کے دن شہر میں بڑا جلوس نکلا ہندو مسلم سکھ سب تیوہار منا رہے تھے آزادی کے سنگرانگ مائیکل اوڈوائر اُلٹی کھوپڑے کا انسان تھا اس نے ڈپٹی کمیشنر کی ایک نہ سنی اور آندولن کے لیڈر ڈاکٹر ستیپال اور سہفود دین کچھلو کو جیل میں ڈاگ دیا پورے شہر میں ناکہ بندی کرا دی گئی اور کرفی لگا دیا گیا پھر آئی تیرہ اپریل کی منحوس تاریخ کیا ہوا تھا اس دن جلیہ والا باغ ہتیا کار اس کی بات کرنا زخم کھوریدنے جیسا ہے لیکن یہ بات دھوراتے رہی جانی چاہیے کیوں ایک فلم آئی سال دوہزار اکس میں اُدھم سنگھ آخر کے بیس منٹ دیکھئے گا اور پھر یہ جانئے گا کہ کیوں اس فلم کو آسکر جوریس سے باہر کر دیا گیا آج کہانی اس شخص کی جس نے پنجاب میں رولر ٹیک کے خلاف آدھر ان کی اگوائی کی جس کی گرفتاری کے بعد جلیہ والا باغ میں سبحہ بلائی گئی تھی جہاں جنرل ڈائر نے ہزاروں لوگوں پر گولیا چلوا دی تھی نمازکار میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جس میں ہم سناتے ہیں اس تاریخ سے جڑی بھارت کی ایتحاسک کہانیاں آج اکیس دسمبر ہے اور آج کی تاریخ کا سممند ہے ڈاکٹر سہفردین کچلو سے 1888 میں کچلو کی پیدائش ہوئی پوروش کشمیری پنڈیت تھے جنہوں نے بعد میں اسلام اپنایا آمیت سر میں شروعاتی پڑھائی کی انہوں نے پھر کیمبرج کا رکھ کیا وہاں فرنچ کرانتی سے پربھاویت ہوئے مجلس نام کی ایک سٹوڈن سوسائٹی سے جڑے بھارتی سوطنترتہ سنگرام کو سمجھا اور بھارت واپس آ کر باکالت شروع کی راجنیتی میں انٹری ہوئی ہوم رول لیگ سے بعد میں خلافت آندولن سے جڑے اور گاندھی سے پربھاویت ہو کر ارسیوگ آندولن نے بھی حصہ لیا خلافت آندولن پان اسلامیزم سے پربھاویت تھا اب جانتے ہیں جب ترکی کے خلیفہ کو دنیا کے سارے سنی مسلمان اپنا لیڈر مانتے تھے آٹومن ایمپائر پہلے بشوید میں بریٹین کے خلاف لڑا تھا پہلے بشوید میں ہار ہوئی تو آٹومن ایمپائر بکھر گیا بعد میں ترکی کے خلیفہ کے شاسن پر خطرہ من رہایا تو مسلمانوں میں اس کے خلاف آواز اٹھی بھارت میں بھی بریٹش سامراجی تھا اس طرح بھارت کے آزادی کے آندولن اور ترکی کے آندولن میں ایک ریلیشن ستھاپیت ہو گیا اور اس بیچ ترکی میں پاسا الٹا پڑ گیا اور وہاں ایک دھرم نرپیکش سرکار بن گئی پین اسلامیزم کا آئیڈیا فیل ہو گیا جس کے بعد 1924 میں خلاف آندولن بھی سماتھ ہو گیا ڈاکٹر سہف الدین کچلو کو اخیل بھارتی خلافت سمیتی کا پرمکنی ات کیا گیا تھا وہ گاندھی کی بیچاروں سے پرباویت تھے 1920 میں جب خلافت کی کوک سے جامیہ ملیا اسلامیہ نے جنگ لیا تو اس کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ایک ڈاکٹر کچلو بھی تھے جامیہ کی کہانی یوں ہے کہ 1920 تک وشیش کر مسلمانوں کے لئے اتر بھارت میں صرف ایک کالج تھا بھارتی مسلمانوں کے رہنما سر سید احمد خان تھے ان کا ماننا تھا کہ بھارتی مسلمانوں کے شکشہ کا طور طریقہ یورپین ہونا چاہیے اس کے لئے انہوں نے 1875 میں علیگرد میں محمدین انگلو اورینٹل کالج کی ستھاپنا کی 1920 کے بعد یہیں علیگرد مسلم وشوید دالے کے نام سے جانے جانا لگا 1920 میں جب خلافت آندولن چل رہا تھا تب ایم یو سے آزادی کے آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں لیکن ایم یو کا مول وچار بریٹش شکشہ پر آدھارت تھا اگبار اللہ بادی انگامہ ہے کیوں برپا والے انہوں نے تب بھارت میں شکشہ ویوستہ پر ایک شیل لکھا تھا ہم کیا کہیں ایباب کیا کارے نمائیا کر گئے بی اے ہوئے نوکر ہوئے پینشن ملی پھر مر گئے مطلب کی دوست آپ کو کیا بتائیں ہم نے کیا کارنامہ کیا ہے بی اے پڑھے نوکر ہوئے نوکر کی پینشن ملی اس کے بعد ہم مر گئے گاندھی کا بیچار تھا کہ دیش میں جو شکشہ ہو وہ نوکری پیشے کے ساتھ ساتھ راشتری یہ تاکہ بھاونا کا بھی سنچار کرے تاکہ آزادی کا آندولن ایک جن آندولن بنے ایم یو اور باقی شکشہ سنستانوں میں شکشہ کا مادھے مانگریزی تھا اور پڑھائی کا ادھیک تر پولیس یا سینہ میں بھرتی ہونا یا سرکاری بابو بن جانا ہوا کرتا تھا اگر یہی ادھیکش نہ بھی ہوا ہو تب بھی نتیجہ لگ بھگ لگ بھگ یہی رہتا تھا اور انگریزوں کو یہ ویوستہ خوب سوہاتی تھی کہ ہمارے لئے ٹیلر میڈ ایمپلوئیز مل رہے ہیں اصحیوگ آندولن یعنی نون کو آپریشن مومنٹ کے شروعات سے ہی گاندھی نے بریٹش شکشہ ویوستہ کا بہشکار کرنے کا کال دیا تب کچھ راشتبادی شکشکوں اور چھاتروں کے اقساموں نے ایمیو کو چھوڑ دیا اس آندولن کے سدسیوں میں مولانا محمود حسن مولانا محمد علی حکیم اجمل خان ڈاکٹر مقتار احمد انساری اور عبد المجید خواجہ پرمک تھے راشتبادی بیچار اور مول بھاشا میں شکشہ کے بیچار پر انیس سو بیس میں دیش میں چار وشف ودیالیوں کی نیو رکھی گئی جامیہ ملیا اسلامیہ کاشی ویدیا پیٹ گجرات ویدیا پیٹ اور بیہار ویدیا پیٹ جامیہ کے گٹن پر مولانا محمد علی سے جب یہ پوچھا گیا کہ جامیہ سے پڑے لوگوں کو انگریز سرکار نوکری میں تو رکھیں گے نہیں تو انہوں نے ایک صوفی کہاوت سے اس کا جباب دیا انہوں نے کہا چار پائے بیرو کتاب چند نہ محقیق شواد نہ دانشمن یعنی ایک گدھے کی سر پر چند کتاب رکھ دینے سے نہ ہی وہ سکولر بن جاتا ہے ساتھ میں کاشتکاری وکیشنل ٹریننگ جوتے بنانا میٹل کا کام سوت کا اتنا آدھی کام بھی کریکولم میں جوڑے گئے تاکہ چھاتر صرف سرکاری نوکری پر نربھر نہ رہے ایمیو کی پولٹیکس انہیں سو چوبیس کے بعد بھی ڈومینین رول کے وچار پر جمعی رہی جبکہ کانگرس پونڈ سوراجی کے راستے پر چل پڑی تھی بعد میں ایمیو مسلم لیگ کی راجنیتی کا کیندر بن گیا خاص کر انیس سو انتالیس کے بعد انیس سو انتالیس سے پہلے ایمیو سے ایک مرس راشترواد کی آوازیں اُٹتی رہی لیکن انیس سو انتالیس کے بعد ایمیو کی راجنیتی میں سیپریٹس مومنٹ نے جگہ بنا لی تھی ایمیو ایک بڑا اور پرانا سنسطان تھا ہیدر آباد کی نظام سہی دنیا بھر سے اس کے لئے پیسہ آیا تھا اس وقت لیکن خلافہ دانوالوں کے خاتمے کے بعد جامیہ کے لئے دکت کھڑی ہو گئی فنڈ آنا بلکل بند ہو گئے انیس سو چوبیس تک مسلم لیگ اور کانگرس کا بھی موبھنگ ہو چکا تھا اسی لئے گاندھی چاہتے تھے کہ مسلم لیگ کے وچار کے وپرید جامیہ میں ہندوستانی مسلمان کا وچار اُبچے جس میں راشتری اتا کی بھاونہ بھی ہو اسی لئے جب جامیہ کے بند ہونے کی نوبت آئی تو گاندھی نے جامیہ کو چلانے کے لئے ایڈ چوٹی کا زور لگایا سب سے پہلے تو جامیہ کو ایمیہ کے چھائے سے دور دلی میں بسائے گیا 29 جنبری 1925 کو دلی کے کرول باقصد شریف منزل میں جامیہ فاؤنڈیشن کمیٹی کے ایک بیٹھک ہوتی ہے سوال ایک ہی تھا اس کمیٹی کے سامنے جامیہ کو چلایا کیسا جائے گا کیونکہ پیسے کی بہت بھاری کمی ہے لوگ ہم سے اسوسییٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سے جڑنا نہیں چاہتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ انگریز کے بھی خلاف ہے جو باقی پندھ ہیں اس کے بھی خلاف ہے یہاں جا کے کون بیٹھے گا اس میٹنگ میں لیکن گاندھی شامل ہوتے ہیں پیسو کی تنگی کی بات جب اٹھی تب گاندھی کہتے ہیں کیسے بھی جامیہ کو چلانا ہی ہوگا پیسہ نہیں ہے تو میں کٹورہ لے کر بھیق مانگنے کو تیار ہوں اس کے بعد گاندھی نے دیش ویدیش سے جامیہ کی مدد کے لئے آواز اوچی کی کانگریس سمرسی سنگٹن کی بدد کر کوئی بھی انگریزوں سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا کٹر مسلمان بھی جامیہ کو ایم یو کے لئے خطرہ مانتے تھے تب حکیم اجمل خان نے اپنی جیب سے زیادہ تر خرچے اٹھائے ڈاکٹر ایم اے انساری ڈاکٹر سہف الدین کچلو اور عبد المجید خواجہ نے بھارت اور ویدیشوں میں دھنے کٹھا کرنے کے لئے ایک دورہ بھی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں شکشک کی نوکری کی اپنی زمین جائدات بیچ کر جامیہ کو چلانے کا پربند کیا آنے والے سالوں میں ربینات ٹائگور مونشی پریمچن برلا جمنالال بجاج جیسی ہستیوں کا جامیہ سے قریب رشتہ رہا انیس سو پیتس میں اوکلا میں جامیہ کی نئے عمارت کی نیو رکھی گئی اور جامیہ بھارتی مسلم راجنیتی میں ایک نئی دھوری کی طرح بھرا بٹوارے کے بعد ایمی سے جہاں جیدہ تر لوگ پاکستان چلے گئے جو انٹیلیجنشیاں مانا جاتا تھا اس انیورسٹی کے آس پاس کا وہیں جامیہ سے جو آوازیں اٹھی انہیں مسلمانوں سے بھارت نہ چھوڑنے کا آہوان کیا گیا گاندھی انتیم وقت تک جامیہ کے لئے سوفٹ کارنر رکھتے تھے بٹوارے کے بعد گاندھی جب دلی پہنچتے ہیں تو سٹیشن پر ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے زاکر حسین ٹھیک ہیں کیا جامیہ میلیا اسلامیہ سرکشت ہے ڈاکٹر ساہف الدین کچھلو بھی اپنے انتیم دنوں تک جامیہ سے ہی جڑے رہے 1924 میں انہیں بھارتی راشتری کانگرس کا مہاسچے بنایا گیا انہوں نے تنظیم نام سے ایک پترکہ کی شروعات بھی کی اور اس کے مادہم سے مسلمانوں سے راشتری آندولن میں شامل ہونے کی اپیل کرتے رہے وہ نوجوان بھارت سبح کے فاؤنڈنگ میمبر بھی تھے ہندوستان سوشلسٹ ریپبلیکن اسوسییشن کا فرنٹ جس کا گٹھن بھگت سنگھ نے کیا تھا باقی دنوں میں ایچ ایس آرے کے بھی وہ مارک درشک کے طور پر وہ اس سے جڑے رہے ڈاکٹر ساہف الدین مسلم لیگ کی وچار دھارہ کی دھر ویروتی تھے اور آخیر تک ٹو نیشن تھیری کا ویروت کرتے رہے 1949 میں جب صبح چدر بسو کانگرس سے الگ ہوئے تو انہوں نے بھی کانگرس سے دوری بنائی اس دوران وہ سامیابادی بھی چار دھارہ سے پربھاوت ہوئے اور شانتی اور مطرتہ جیسی سنستھاؤں کے مادہم سے وشو شانتی کے لئے کام کرتے رہے آزادی کے بعد سووید بھارت سمبندوں کو دشاہ دینے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا جس کے چلتے آج ہی کے دن یعنی 21 دسمبر 1954 کو انہیں سٹالین شانتی پروسکار سے سمانت کیا گیا تھا ہمارے دوست بالانے دیکھتے رہیے دل ارنٹاؤں